ریڈیو صدای و خوریت جمہور کشمیر آپ سے مخاطبہ محمد تاریخ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ مقبوضہ جمہور کشمیر میں تینات سفاق بھارتی فوجی نام نحاد خیر سگالی کاروائیوں کے نام پر اپنا ظالم آنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مقبوضہ جمہور کشمیر میں درندہ سفت بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں معصوم کشمیری نوجوانوں کے قتلیام نے صدبابنا جیسی نام نحاد کاروائیوں کو بے نکاب کیا ہے کرونا کے نام پر بھارتی سفاق اور درندے کشمیری شہدہ کی مائتیں ان کے لوہائکین کے حوالے کرنے کے بجائے انہیں اپنے زیر استعمال قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق اور بین الاقوامی اصور زوابط کی سریحن خلاف فرضی ہے لیکن اس ظلم جبر کے باوجود مقبوضہ جمہور کشمیر میں شہدہ کے بڑے جنازے بھارتی حکمرانوں اور ان کے حوالیوں کے لیے شرمندگی اور ظلط اور رسوائی کا باعث ہیں مقبوضہ جمہور کشمیر میں تینات بھارتی فوجی منافقانہ طرز عمل اور دوہری میار کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ اہل کشمیر کو شہدہ کے جنازوں میں شرکت سے روکا جاتا ہے لیکن اپنے ہی حلاق فوجیوں کو بیڑ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کی آخری رسومات انجام دی جاتی ہیں مقبوضہ جمہور کشمیر میں شہدہ کے جنازے کشمیری نوجوانوں کو تحریک آزادی کی صفوں میں شمولیت اور اس تحریک کو جاریوں ساری رکھنے کے لیے ایک قوتی محرک کے طور پر کام کرتے ہیں کشمیری عسکری تحریک کے بارے میں بھارتی حکومت کے دعوان کی تردید آزادی پسند نوجوانوں کے بڑے جنازوں سے بکھو بھی ہوتی ہے مقبوضہ جمہور کشمیر میں شہدہ کی آخری رسومات ایک منفرد معاملہ ہے کشمیری عوام شہدہ کے چہروں اور پیروں کو چھونے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں شہدہ کے لبھائکین کو مبارک بات دی جاتی ہے لوگوں کا جمی گفیر شہدہ کے گھروں میں اظہری محبت کے لیے امڑ آتا ہے جنبی زلہ اسلامباد کے لارنوں علاقے میں آئیسو بھارتی فوجوں نے تلاشی آپریشن کے دوران ایک نوجوان کو شہید کیا ہے نسو باڑی پورا میں ایک بھارتی فوجی نریش کمار سڑک حاجسے میں حلاق جبکہ تین دیگر آلیکار زخمی ہو گئے ہیں چار دورہ بڑھگام نوگام اور زلہ سری نگر کے کئی علاقوں میں چھاپوں کے دوران نصف درجہ نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے کریم آباد پلوابا میں فوجی آپریشن کے دوران لوگوں نے بھارتی فوجوں پر چاروں اطراف سے اس سنگباری کی جس کے جواب میں لوگوں پر آنسو گیس کی شیلنگ اور پیلر فائرنگ کی گئی پاکستان نے اقوابی متحدہ پر پھر ایک بار واضح کیا ہے کہ تنازع کشمیر کو حل کیے بغیر اقوابی متحدہ کا ناو آبادیات کے خاتمے کا اجنڈا نامو کمر رہے گا خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جمہ کشمیر میں آزادی کی مقدس اور ہمگیر تحریک کو دوبانے کے لیے ہر وہ چانکیائی حربہ اور ہتکنڈہ استعمال کر رہا ہے جو اس کے بس میں ہے ایک طرف کشمیر کے نوجوانوں کو ناکردہ جرائم کی پاداش میں چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے تاکہ آزادی پسند لوگ خوفزدہ ہو جائیں اور دوسری جانب چند مخصوص لوگوں کو سد بہاونہ آپریشن کے نام پر بھارت کی یاترہ کرا کے عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جنکنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے ایک جانب اپنے فوجیوں کی لاشوں کو بڑے بھیڑ بھاڑ اور پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا جاتا ہے تو دوسری طرف کشمیری شہدہ کی لاشوں کو کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر ان کے لباہکین کے سپرد نہیں کیا جا رہا خوف یہ ہے کہ ان کے جنازوں میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہو کر آزادی کا مطالبہ کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی آزادی پسند لوگ شہیدوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمہ حق کا مطالبہ کرتے ہیں جس کے لیے کشمیر کے لاکھوں فرزندان توحید نے بیش بہا اور لا زوال قربانیوں کی ایک عظیم داستان رقم کی کشمیر کی سنگین صورتحال اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اقوام متحدہ اپنے کرادادوں کے مطابق اس قضیے کو حل کرانے میں اپنا عملی کردار ادا کرے